خیر اب میں نے سورہ ملک شروع کر دی ہے تو میں اسی کا درس پہلے مکمل کروں گا کیونکہ سورہ ملک بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے فرمایا تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کلی شیئن قدیر بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہو علا کلی شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللذی خلق الموت والحیات یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا لیبلوکم ایوکم احسن عمالا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے عامال کرتا ہے بہت عجیب آئیت ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام وہ فرماتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں بھی نہیں پہچان سکتا تو ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس لیے ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے برنہ یہ صورت جس شان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے جس جلال کے ساتھ شروع ہو رہی ہے وہ ایسا زبردست جلال ہے اس صورت میں کہ انسان کے دل کو اندر سے ہلا دے اور ہمارے دل میں ہمارے ضمیر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کا اس صورت کے شروع میں اللہ نے جواب دے دیا تبارک اللذی بیدیہ الملک بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے خود سوچیں کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہوگی جو اس کائنات کا مالک ہوگا اسے چلانے والا ہوگا وہ کیسا ہوگا برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کسیر کو خیر کسے کہتے ہیں بھلائی اور برکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھلائی تھوڑے میں بہت زیادہ ہو جانا بھلائی ہو جانا تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی ذات میں بھلائی رکھی ہے جو ہمیں اس کائنات سے نظر آتی ہے کس طرح اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے اب آپ دیکھیں ابھی کراچی میں تین چار دن بارشیں ہوئی ہیں اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی پھر اگس میں ہو جاتی اگر فرض کریں اگس میں بھی نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی جولائی اگس سپٹمبر میں ہو جاتی فرض کریں کہ سپٹمبر میں بھی نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے بھئی اگلے سال ہو جاتی فرض کریں کہ اگلے سال بھی نہ ہوتی بھئی اگلے سے اگلے ہو جاتی چار سال بعد ہو جاتی پانس سال بعد ہو جاتی اور فرض کر لیں پانس سال بعد بھی نہ ہوتی تو آپ کہیں گے ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہمیں فرض نہ کراؤ فرض کرنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یہ تو برس رہی ہیں بارشیں اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کی خیروں کا ہم گناہوں میں مشغول ہیں اللہ کو نہیں مانتے جو ماننے والے ہیں وہ بھی مان کے بھی گناہ کر رہے ہیں کہ نجیب بات ہے آسمان پہ بادل آتے ہیں اور موصلہ دھار بارشیں برستی ہیں اگلے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے کراچی میں بے پناہ بارش ٹریفک جیم ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس طرح ہمارے جینے کا سامان کر رہا ہے اگلے کئی سالوں تک ایک بارش اگلے کئی سالوں تک ہمیں زندگی دے کے جاتی ہے صرف ایک بارش ایک تسلی سے بارش ہو جائے اس کا مطلب اگلے چار پانچ سال تک ہی قوم مرنے والی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں ختم زمین کو حیات مل جاتی ہے زندگی مل جاتی ہے زمین کا پانی جو تیجی سے اس کی سطح نیچے ہو رہی تھی وہ سطح لیول پہ آ جاتی ہے کیسا عجیب نظام بنایا ہے اس اللہ نے بارشوں کا اور اتنا عجیب سسٹم بنا دیا بارشوں کا کہ ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ صرف بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے یہ کسی نے بنایا نہیں ہے صرف ایک بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے اگر تو کیسی خیر ہے ہم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں کھڑکی سے جھانت کے دیکھتے ہیں تو بس ایک تفسرہ کر لیتے ہیں کہ بھئی باہر کیا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی یہ حالت نہیں ہوتی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے عشق میں اشعار پڑھا کرتے تھے اللہ کی محبت کراچی میں دو تین سال کے بعد بارش ہوئی تھی تو جب پہلی بارش ہوئی تو ہمارے حضرت کی مجلس تھی اس میں نیچے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کون کون ہے کہ بارش کو دیکھ کر اس کی محبت میں اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلاؤ کون کون ہے تو چند طلبہ ہمارے انہوں نے بتایا انہوں نے اشعار بھی پڑھے کہ ہم نے یہ اشعار پڑھے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر تو حضرت ہمارے حضرت جو تھے نا جب وہ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے تھے تو ایسا وجد آتا تھا ایسا وجد آتا تھا ایسا لگتا تھا ایسا انسان زمین پہ نہیں ہے وہ تو چونکہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی دل کی آواز ہوتی تھی اللہ کی محبت ایسے بھڑکتی تھی تو ایسے شاعری کرتے تھے ایسے شاعری کرتے تھے کہ حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی ترنم سے پڑھ رہے ہیں یا کوئی موسیقی چل رہی ہے اساتھ میں تو ایسی ایسا ایک دل میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ طلبہ حضرت کو لکھے دیتے تھے خط میں کہ حضرت جب آپ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں آسوان پہ پہنچے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں تو یہ اللہ والوں کے ساتھ اگر رہے نا انسان تو وہ ہر چیز کو صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے ورنہ یہی بارش جب برستی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں ناچنا شروع کر دیتے ہیں پکوڑے کھائیں گے سموسے کھائیں گے موسیقی لگائیں گے اور اگر زیادہ ہو جائے چھٹی والے دن ہو جائے چودہ اگس والے دن ہو جائے تو جسم سے کپڑے اتر جائیں گے شرابیں شروع ہو جائیں گے اور ناچتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا کے کیسے اپنے وجود کا ثبوت بھی دے رہا ہے اور اپنے محسن ہونے کا اور اپنے رحمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہا ہے قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں جتنا بارش کو ذکر کیا ہے شاید کسی اور نعمت کا اتنا ذکر نہ کیا ہو کیونکہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے اگر یہ بارشیں آسمان سے برسنا بند ہو جائیں تو ہمارے پھلوں میں ذائقیں ختم ہو جائیں گے ہم آرٹیفیشل کھا دے ڈال ڈال کے جو چیز اگا رہے ہیں نا وہ ذائقہ اس میں ختم یہ جو ہمارے آموں میں مٹھاس ہے نا یہ خاد سے نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسان جو خاد ڈالتا ہے اس سے آم میں مٹھاس آتی ہے ایسا نہیں ہے خاد جو انسان یوریا بنا رہا ہے نا اس نے تو آم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے یہ تو آسمان سے پانی برس رہا ہے جو اپنے ساتھ نائٹروجن لے کے آتا ہے زمین پہ خاد لے کر آتا ہے وہ خاد زمین میں جاتی ہے تو اس سے آموں میں موسمیوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کو برکت والا پانی بتایا ہے ماں مبارکہ برکت میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے تھوڑے میں بہت زیادہ رکھ دینا تو بارش کو اللہ نے کیا کہا برکت والا پانی تو کیا مطلب بارش دیکھنے میں تو ایک چیز لگتی ہے نا تھوڑی سی پانی ہے بس خشکی ختم کرے گی لیکن اس میں اللہ نے بہت ساری خیلے رکھ دی ہیں ایک بارش سے اللہ بہت سارے کام لے رہے ہیں ایک بارش سے آسمان سے خاد بھی اتر رہی ہے اسی بارش سے فضا میں موجود جراسیم بھی ختم ہو رہے ہیں اسی بارش سے جتنی آلودگی ہے وہ زمین میں دفن ہو رہی ہے اسی بارش سے زمین کی سطح کے اندر پانی کی سطح بھی حد تک محفوظ ہے اسی بارش سے زمین میں زندگی بھی پیدا ہو رہی ہے ترہ ترہ کے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اسی بارش سے گرمی کی شدت بھی ختم ہو رہی ہے تو کیسا اللہ نے ایک پانی کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا تو تبارک اللہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا أُوكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے عجیب بات ہے نا کہ پانی برستا ہے زمین کی رگوں میں جاتا ہے کیونکہ گریویٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا نا لیکن نیچے جاتے جاتے ایک سطح پر بریک لگ جاتی ہے بھائی آپ زمین میں گڑا کھو دیں تو جب تک زمین کا مرکز نہیں آئے گا نا گڑا کھدتا چلا جائے گا اور کوئی چیز پھیکیں گے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی پانی بھی پھیکیں گے تو وہ بھی زمین کے مرکز پہ جا کے رکے گا وہ اس سے پہلے نہیں رکے گا لیکن زمین کا مرکز اتنا نیچے ہے اتنا نیچے ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی زمین کے مرکز تک جذب ہوتا رہتا اور پیٹرول کی رگوں پیٹرول کے لیول کو بھی عبور کر کے نیچے چلا جاتا اور پیٹرول اوپر آ جاتا تو ہمارے لیے پیٹرول پینا آسان ہوتا اور پانی پینا بولو بھائی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ مل کے آخر میں کہ ہم پانی جو زمین میں جذب کرتے ہیں اسے ایک جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں بریک لگا دیتے ہیں کیا یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی پہ lamیتا ہے